موسیقی جلے کی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کا وعدہ بس یہی ہے ایک ارادہ آج ہی لگائے اپنا پدویش ڈیجیل سٹ اپ بوکس نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پدویش 24-7 کچھنے سنڈے کے ساتھ نیوز بلیٹن کے شروع بات کرتے ہیں ہیڈلائن سے لالبرا کے کھمریا میں پلٹا ٹیکٹر گھٹنا میں چندپوری نیوازی ٹیکٹر چالک کی ہوئی موت مدیپدیش شرکار نے جاری کیا نوٹیفیکیشن پنچایتوں کا پریسمن کیا رد جلے میں پھر ہوئی 722 سے 690 پنچایت سرمیک کارٹ کے لیے کوسمنی نیوازیوں کا پھوٹا گسہ جنپت کا کیا گھیرا اگرہ آندولن کی دیچے تاؤنی گھرہ نویگاو وائپاس پر سڑک چوڑی کرن کے لیے ڈینجر روڈ پر شروع ہوئی 442 پیڑو کی کٹائی 12 سوڑنی میں رویوار کو ملے اگیا شوکی ہوئی سناغ پریجنوں نے ہتیا کی جاتائی آسنکہ پولیش نے سرو کی جاج آجادی کے 75 سال وید اکشن بھئیر کے ونانچل گاؤں میں موبائل کنیکٹیویٹی کے لیے پریشان لوگ ہر کام میں ہوتی ہے پریشانی گرامین دھانا چھترے کے انترگیت آنے والے گرام لنگا نیوازی ایک مہلا نے اپنے پتی ساس ساسور سہی سات لوگوں کے ویرود دہت میں 10 لاکھ روپے کی مانگ کو لے کر شاریرک پو مانسی کروپ سے پرطاڑیت کرنے کے آروق میں اس کے علاوہ پاگل بتا کر تلاک دینے کا دباؤ ڈاننے کا بھی آروق لگا ہے اتیہ خان 27 ورز دوارہ کی گئی ریپورٹ پر مہلا پولیس تھانا بالکھاٹ میں اس کے پتی اکرام قریشی ساسور اشلام قریشی ساس پھجانا قریشی اور ننند گجالا قریشی شہید سات لوگوں کی ویرود دہج پرتانہ کا اپنا درچ کرویویشنا شروع کی ہے پرابت جانکاری کے انسار اتیہ کا مائی کا گرام ہرہ پور تھانا بھرویلی کا ہے چار اپریل دوہزار اکیس کو اتیہ کا نکاح اکرام قریشی کے ساتھ ہرہ پور بھرویلی میں سمپن ہوا تھا ویوہ کے بعد اتیہ اپنے سسرال گرام لنگا چلے گئی تھے جس نے نکاح میں ملے سبی دان دہج نگت روپیہ بھی سسرال لے گئی تھی اتیہ کو اس کے سسرال میں نکاح کے دھائی ماہ تک ٹھیک سے رکھے اس کے بعد دہج کی مانگ کر اسے ہی پریشان کرنے لگے اتیہ سے نگت روپیہ کی مانگ کر کہا کہتے تھے کہ دوسری لڑکی والے 20 لاکھ روپیہ دینے تیار تھے تمہیں کم سے کم 10 لاکھ روپیہ لے کے آنا تھا اس کے علاوہ اتیہ سے سونے کی چین موٹر سائیکل آدھے کی مانگ کر شاریرک اور مانسک روپ سے پرتاڑیت کرنے لگے اور طلاق دے کر مائے کے چلی جانے کیلئے دباؤ ڈالنے لگے تھے اتیہ کے انکار کرنے پر سبی لوگ مارپٹ کرنے لگے تھے اتیہ کی طبیعت خراب ہونے پر اسے ڈاکٹر کے پاس نہ لے جا کر مجار لے جایا کرتے تھے 21 نومبر کو اتیہ نے اپنے پریوار والوں کے ساتھ مہلا پولیس تھانہ بالاگھار پہنچ کر اپنے سسرال پکچ کے ویروت ریپورٹ کی جس پر ویروت دھارہ 498A 34 بھارتی ڈنویدھان اور دھارہ 3 بٹے 4 10 پرتیشت ادینیم کے تحت اپرات درش کر بیویشنا شروع کی ہے نگر مخیلے سے لگے ہوئے بینگنگر ندی کے سمید ڈینجر روڈ ہوتی نویگ آو تک بائیپاس کا نیرمان کاری کیا جا رہا ہے جس میں پرثم دور کا پیڑ کٹائی کا شومار سے پرارم ہو گیا ہے پہلے دن 34 پیڑ کٹائی گئے یہاں پیڑ کٹائی کا کاری بائیپاس مارگ 30 40 فٹ کے دائرے میں آنے والے سمجھت پیڑو کی کٹائی ہونے تک جاری رہے گا اس سمجھت مویل پر چیشا کرنے پر دکچین سامان ون مانڈل کے ایس ڈیو امیت پٹودی نے بتا کہ ڈینجور روڈ بائیپاس مارگ نیرمان کے لئے پیڑ کٹائی کا کاری پرارم کر دیا گیا ہے سمجھت 8 سے 10 دن تک جاری رہے گا چین نیت کہ سبھی 442 پیڑ کٹے جائیں گے ساتھ ہی پیڑ کو کی سپٹنگ بھی کی جائے گی یہ پورا کارے ہونے کے بعد پی وڈ وی بیو بیو نیرمان کا کارے پرارم کر دیا جائے گا کٹے کٹے آنگن میں خوٹا گاڑنے کو لے کر اوبجے ویواد میں دیور نے اپنے بھاوی کو لوہے کے راڑ سے مار کر گمبی روپ سے گھائل کر دیا تھانا رامپیلی گرام ڈونگر مالی نیواسی تیس وشی شردہ پتی روشنال بنوٹے جس کا جلہ اسپتال میں اپشار جاری ہے پرابت جانکری کے انصار ڈونگر مالی نیواسی شردہ بنوٹے گھرے لو کام کرتی ہے جو رویوار کی شام قریب پانچ بجے اپنے گھر پر تھی اسی درمیان شردہ کا دیور آکاس بنوٹے گھر کے آنگن میں مویشی باندنے کے لیے خوٹا گاڑ رہا تھا جہاں خوٹا گاڑنے سے منع کرنے پر اس کا شردہ کے ساتھ ویواد ہو گیا جہاں دیور آکاس بنوٹے نے شردہ کے ساتھ گالی گلوچ کر مارپٹ شڑو کر دی ویواد اتنا دیکھ بڑے گیا کہ آکاس نے لوہی کی روڈ سے بھابی شردہ کے سر اور ہاتھ پیر پر وار کر اسے گمبر روپ سے خائل کر دیا جس پر پڑوسی سندرلال لیلارے اور اشک بسنے نے شردہ کو اپچار کے لیے ڈونگر مالی کے شاشکی اصفتال میں بھرتی کر آیا جہاں پراتنیک اپچار کے بعد وہاں کے چکٹسکو نے اسے بہتر اپچار کے لیے 108 ایمبولنس سے جلہ اصفتال ریفر کر دیا لالبرا مکھلے سے لگ بھگ 10 کلومیٹر دور گرام پنجیت خمریہ کے سمیت چندپوری روڈ پر 22 نومبر کی شام قریف 7 بجے ٹیکٹر پلٹ نے اسے ٹیکٹر چالک چندپوری نیوازی 23 وشی کپیل بھگت کی موت ہو گئی پرابتہ جانکار کے انوصار چندپوری نیوازی 23 وشی کپیل بھگت شام 6 بجے چندپوری سے ٹیکٹر لے کر خمریہ دھان کی بھوسا لینے اکیلا آ رہا تھا تب ہی خمریہ کے سمیت ٹیکٹر انیانتری تھوکا روڈ کنارے پلٹ گیا جس سے ہمار ٹیکٹر کی نیچے دب گیا جس کے بعد مارک سے گوجرنے والے لوگوں نے دیکھا کہ ٹیکٹر پلٹ گیا ہے جس کی سوچنا تطپال آس پاس وہ پولیش کو دی گئی ٹیکٹر میں دبے یوک کو باہر نکالنے کے لیے قریب آدھا گھنٹہ کڑی مشرقت کرنے کے بعد اسے باہر نکال کر تطکال لالبرا کے سامودائک سواست کے اندرے لائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرد گھوشت کر دیا نگر کے وارڈ نمبر تیرہ بوڑی سائی مندر کے پاس اپنے پتی کے ساتھ کی رائے سے رہ رہی ایک مہلا نے اپنے مکان مالک کے ویرود چھیڑشاڑ کرنے کا آروپ لگا ہے اس 26 ورشی مہلا دوارہ کی گئی ریپورٹ پر مہلا تھانا بالاگھاٹ میں مکان مالک دندیا لیلہارے کی ویرود آپرادک پرکران درشکر ویویشنا شروع کی ہے پرابت جانکاری کے انسار یہ 26 ورشی مہلا اپنے پتی کے ساتھ نگر کے وارڈ نمبر تیرہ بوڑی سائی مندر کے پاس دندیا لیلہارے کے مکان میں قرائے سے رہتی ہے 21 نومبر کی شام 7 بجیہ مہلا اپنے قرائے کے کمرے میں اکیلی تھی اسی دوران مکان مالک دندیا لیلہارے دوارہ اکیلی پا کر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی مہلا پولیس تھانے میں مہلا دوارہ کی گئی ریپورٹ پر دندیا لیلہارے کی ویرودھارہ 354 کا 456 اور 506 بھارتی دند ویدھان کی تحت اپرات درشکر ویویشنا شروع کی ہے جلہ مکھلے سے لگے ہوئے بھٹیرہ گاؤں میں نیوازی 55 ورشی صدہ رام مہارے کو مارسل چالک نے ٹھوک کر مار دی جسے انہیں جلہ اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے پرابت جانکاری کے انسار صدہ رام مزدوری کا کاری کرتا ہے جو ریوار کی شام سائیکل سے بکری کے لیے چارہ لانے کھیت کی طرف گیا تھا جب وہ چارہ لے کر واپس گھر لوٹ رہا تھا اس وقت گرام بھٹیرہ کی سمیب بالکھاڑ سے لامتا کی طرف جا رہے ایک اگیات مارسل واہن چالک نے لاپرواہی پوروک واہن چلاتے ہوئے صدہ رام کی سائیکل کو ٹھو سمار دی جس سے صدہ رام سڑک پر گر کر گھائل ہو گیا جو سڑک کنارے بے ہوش پڑا تھا سوچنا ملنے پر ان کے پتروں نے انہیں بے ہوشی کے حالت میں جلہ اسپتال میں اپچار کے لیے بھرتی کر آیا ہے جہاں ان کا اپچار جاری ہے کورونا سنکرمن کے چلتے بچوں کے بہشش کو دیکھتے ہویا اون لائن کلاس لگائی گئی لیکن پریقشہ نہیں لی گئی اور نہ ہی ودیارتی کو جنرل پروموشن دے کر پاس کیا گیا پریقشہ اور جنرل پروموشن کے انتجار میں ودیارتیوں کا پورا سال برباد ہو گیا پیرا میڈیکل کی پڑھائی کر رہے ہیں چھاترے چھاترہوں سے جھوڑا ہے یہاں ماملہ جنہوں نے سومور کو کلیکٹر کاریلے میں گیاپن سوپ کر جنرل پروموشن دی جانے کی مانگ کی کلیکٹر کاریلے میں سوپے گئے گیاپن میں ودیارتیوں نے ان کی آن لائن پریقشہ کرانے یا جنرل پروموشن دینے یا پھر اوپن بک سے پریقشہ کرانے کا ویکلپ دے کر چھاترے چھاترہوں کے بھوشن کو دیکھتے ہوئے پر ات نیرنے لیے جانے کی مانگ کی پیٹ میں درد کی شکایت پر اسپتال میں بھرتی کرائے گئے ایک یوک کی اپچار کے دوران موت ہو گئی مرتک یوک کا نام تھانا نوے گاؤ گرام کٹنگی نباسی بائش وشیہ پر اسرام راؤت کے شاو کا پوش مارم کر شاو ان کے پریجنوں کے سپورت کر دیا گیا ہے جانکاری کے انوصار رویوار کی دوپھر قریب ایک بجے کھانے کے بعد پیٹ میں اچانک جلن کے ساتھ ساتھ پیٹ درد ہونے لگا جس کے جانکاری پر اسرام نے اپنی دادی کو دی اور بات کرنا بند کر دیا جسے اس کے پریجنوں نے 108 ایمبولینس کی مدد سے اپچار کے لیے جلہ اسپتال میں بھرتی کرائیا جہاں اپچار کے دوران اس کی موت ہو گئی خلدان کی بارات میں گرام کھوڑ سیونی سے نیجی بہن مارسل سے گرام منجھارا پہنچے پانچ باراتی سڑک درگھٹنا میں گھائیل ہو گئے جنہیں اپچار کے لیے جلہ اسپتال میں بھرتی کرائی گیا ہے گھائیلوں میں تھانا ہٹتا گرام کھوڑ سیونی نیواشی آشا تیوڑے رامکلی بیرنوار پنکی ماہولے سنتورہ تیوڑے اور جیچند مہارے شامل ہے جن کا جلہ اسپتال میں اپچار جاری ہے تھانا ہٹتا کے انترگت آنے والے گرام کھوڑ سیونی نیواشی پریتم مہارے کے پتر شیو کمار مہارے کا رشتہ تھانا بھریبیلی گرام منجھارا میں تیہ ہوا تھا جس پر شیو مہارے کی فلدان کی برات میں ان کے پریجن نیجی واہن مارشل سے گرام منجھارا گئے تھے جب یہ فلدان کا اکرم سمپن کر شام قریب 6 بجے واپس اپنے گھر خوڑ سیونی جا رہے تھے تب ہی کٹنگ ٹولا کے پاس بالا گھاٹ کی اور سے بھریبیلی کی اور جا رہی ایک اگیاد پیک اپ چالک نے لاپروہی بروک تیج رپتار سے واہن چالاتے ہوئے باراتیوں سے بھری مارشل کو ٹھوس مار دی جس سے مارشل میں سوار پانچ براتی گمبی روپ سے گھائل ہو گئے جنہیں 108 ایمبولنس کی مدد سے اپچار کے لیے جلہ اسپتال میں بھرتی کرائیا گیا ہے بائی جیچندر مہارے لالورہ مکیلے سے لگبک 12 کلومیٹر دور گرام پنچیات کنجائی با نیور گاؤں لالورہ کے بیچ میں راجی مار پر استید ہڑکی کے پانچ 22 نومبر کی صبح 11 بجے گٹی سے بھرے ڈمپر کی ٹکر سے پانچ بکریوں کی موت ہو گئی پرابت جانکاری کے انصار بوٹا باندری نیوازی یشوند رائے راجورکر 22 نومبر کی صبح بکری چرانے بوٹا ہڑکی کے اور گیا تھا اور صبح 11 بجے بکری چرانے کے بعد واپس آ رہا تھا تبھی سیوینی کی اور سے گٹی بھر کر لالورہ کی اور آ رہا ہے ڈمپر کرمانک MP04HE3846 کا چالک تیج رپتار اور لاپروہی پوراک وہاں چلاتے ہوئے روڑ کی پٹری سے جا رہی بکریوں کو ٹکر مار کر فرار ہو گیا اس دور کٹنا میں چار بکری ایک بکری کی موت ہو گئی ایوام ایک بکری خائل ہے کٹنا گھٹی تھوڑے کے بعد آسپاس اسثیت لوگ اور آگیروں نے دمپر کو روکنے کا پریاس کیا کنطو چالک دمپر لے کر فرار ہو گیا جس کی سوچنا تدکال لال بھرہ پولیس کو دی گئی اور دمپر کا پیچھا کرتے ہوئے دو ویکتی موٹر سائیکل سے تھانے تک پہنچے ایوام تھانے کے پاس دمپر کو روکنے کا پریاس کیا گیا کنطو وہاں نہیں رکا اور آگے نکل گیا جس کے بعد پولیس اس کا پیچھا کرتے ہوئے گئی مانپور بیریان میں دمپر کو پکڑ لیا جسے دھانا لائیا گیا ایوام چالک کو گرپتار کر لیا گیا ہے بکری لائرہ تھے گھر چرہ کے دمپر والی میں بکری کو مار گیا کہاں کی گھٹنا ہے یہ لڑکی کدھے سوہی گھٹنا ہے صبح گیارہ بجے کی چرہ کے باپس ہی آ رہے تھے پٹلے کنارے چرہ رہے تھے دمپر والا کس سائٹ سے آ رہا تھا چیمی سے آ رہا تھا دمپر کیا تھا دمپر کتنے بکری کے مات ہوگی پانچ کتنا نقصان ہوئے آپ کی جسے بکری کے مات ہوگی سترہ جا تبھی تھانا کونے تو کیا مان کرنا چاہ رہے ہیں مجھے پانچے تو مانے نہیں رہا راجی نام ہی درچ کروا ہے ملاج خاند استیت ہندوستان کافر لیمیٹیڈ پروجیکٹ کو پرائیویٹ نیجی کمپنی کو دیے جانے کے ویرود میں چھتری سنگٹنوں کے دبارہ ملاج خاند میں دھرنا دے کر کمپنی کے پرابندن کے خلاف ویرود پردشن کیا گیا ویرود جائر کر ویبین چھتری سنگٹنوں کے پتادی کاریوگ دبارہ کہا گیا کہ اگر ہندوستان کافر لیمیٹیڈ کو نیجی ہاتھوں میں دیے جانے کے پرائیاس کیے جاتے ہیں اور پرابندن کے لوگ چھتری لوگوں کی بات نہیں سنتے ہیں تو دیسمبر مہا میں بڑی طاقت کے ساتھ آندولن کیا جائے گا دھرنا پردشن کی جانے کے پاس شاید ملاج خاند تھانا پرابھاری کے نام گیاپن بھی سوپا گیا اور یہ دھرنا کسی ویکتی ویسے سے کسی ویکتی سنگٹن کا نہیں ہے یہاں کے ہمارے چھتر کے جو لوگ ہیں جو برسوں سے نیواز کر رہے ہیں ان کے دوارہ یہ دھرنا کا احوان کیا گیا ہے اور آج ہی ہمارے سنگیان میں آیا کہ درویڈی کمپنی کے جو ڈیلیکیشن ہے وہ ہیلی کافتر کے دوارہ ہندوستان کافر پروجیکٹ میں آیا ہوا ہے اور یہ جانکاری چرچہ میں ہے کہ ہندوستان کافر پروجیکٹ کو نیجی کرن میں نیجی ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے پہلے بھی بہت ساری کمپنیاں ہیں یہاں پر جو بھومیگت خدان کے نام سے نیجی چھتر کے کمپنیاں ہیں وہ یہاں پر کام کر رہی ہیں اور ایسی ستیتی میں ہمارے چھتری لوگوں کو روزگار کی بڑی سمسیا ہے ہم نے دیکھا کہ جو ہندوستان کافر پروجیکٹ میں جو امپلائی ہے پبلک شکتر کا جو امپلائی ہے اس کو پچاس ہزار ستر ہزار یعنی سوہ لاکھ دیڑ لاکھ تک پیمنٹ ملتا ہے لیکن جو نیجی کمپنیاں آئی ہیں وہ دس سے پندرہ ہزار روپے میں یہاں پر مزدوروں سے مزدوری کرائی جا رہی ہیں اور سنجے والیبال کلپ کائیدی کے تتو دھان میں اٹھارہ نومبر سے چار دیوشیو آل انڈیا مہلائی امپورس والیبال پرتوگیتا کا سماپن رویوان کی راتری میں کیا گیا پوری میچ کے دوران لگ بھک تین گھنٹے تک سبھی کارے کرموں کو نیرست کر دیر راتری تک میدان میں کھیل کو پروسائد کرنے کے لیے اتھی تھی اوپس سیت رہے اور سمجھ سمجھ پر کھلاڑیوں کا خوصلہ بڑھاتے ہوئے دیکھا گیا اس پرتوگیتا میں دیش کے لگ بھک دو درجن پرمک ٹیگموں نے جہاں حصہ لیا تو وہیں راشتری ٹیم کی ایک کھلاڑی نے بھی اپنی پرتیبھا کا پردشن کر سبھی کو پروبھائیت کیا کائدی میں پچھلے چار دیون سے پرارہم آل انڈیا والیوال پرتیبھتا میں مہلا ورگ کا میگا فائنل اتھی رومانچک کھلا گیا پورش ورگ میں پونے آرمی و جوالپور ڈسٹک کے فائنل میچ میں پونے نے آسانی سے دو سننے سے جیت درج کی وہی مہلا ورگ کا میگا فائنل مقابلہ پٹیالا پنجاب کے ویرود ناکپور کے بیچ اتھی رومانچک شابیت ہوا بیش ٹاپ 3 میں پہلے سیٹ جیتنے کے بعد ناکپور نے دوسرے سیٹ میں بھی انتیم پوائنٹ تک برابری کر جیت کا سپنا جرور دیکھا پر پٹیالا کے چھوٹے چھوٹے قد کے کھلاڑیوں نے ہار نہیں مانی ہوا بھی یہی دوسرا سیٹ 25 پوائنٹ کی جگل لگ بھگ 35 پوائنٹ پر پٹیالا نے جیتا اور دوسرا سیٹ بھی اپنے کھل کا دم دکھا کر مجبور ٹیم ناکپور کو آخری میں پراثت کر ہی دیا اس میچ کا رومانچ اتنا ادھیک تھا اس دوران ویجیتا ٹیم پورس ورگ میں آرمی پونی کو 21,000 روپے و سیلڈ وہیں اوپ ویجیتا ٹیم جوالپور کو 15,000 روپے و سیلڈ تتھا مہلا ورگ میں پنجاب کی ٹیم کو 21,000 و اوپ ویجیتا ٹیم ناکپور کو 15,000 روپے و سیلڈ مکھیہ تیتیوں کے دوارت دیا گیا والیوال ٹونامنٹ کے فائنل میش کے سماپن اوثر پر ہجاروں کی سنکھیا میں کھیل پریمیوں کی اوپس ستی رہی موسیقی 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 موسیقی